بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے تو چلیے جی چلتے ہیں آج کی نیو ریسپی کی طرف آج ہم نے بنایا ہے ہوم میٹ پیٹی برگر تو چلیے جی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں اس کی ریسپی کو سب سے پہلے میں نے لیا ہے مٹن کا کیمہ آپ چاہے تو بیف کیمہ بھی لے سکتے ہیں آپ چاہے تو چکن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے بعد جی میں نے لیا ہے ہری مرچے سات سے آٹھ ایک ٹماتر ایک پیاس تھوڑا سا دھنیا اور پدینہ یہ دیکھیں جی پدینے کے پتے ہیں اور یہاں پر جی ہے ایک چمچ مر کے ناردانہ اور یہ ہے میرے پاس لہسہ ان تمام چیزوں کو میں نے واش کر کے ایک جگہ پر رکھ لیا تھا دش میں تو چلیے جی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پر جی میں نے لیا ہے چوپر چوپر کے اندر سب سے پہلے میں نے تمام ویجیٹیبلز شامل کرنی ہے دھنیا پدینہ ہری مرچے اناردانہ ٹماتر پیاس اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے چوپ کر لینا ہے یہاں پر جی گرائنڈر میں میں نے ڈال کے اسے ایک سے دو منٹ تک گرائنڈ کیا اور یہ دیکھیں کتنا باریک سا ٹیکچر آگیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنی ہی باریک اس کی سبزی کو رکھیں گے ہم اب جی باری ہے کیمہ کی اب اس کے اندر میں ڈالوں گی کیمہ اور اسے ایک باری دوبارہ گرائنڈر میں ڈال کے کیمہ کو اور یہاں برجی ایک باول لیا ہے باول کے اندر میں چوپ کیا وہ باری کیمہ اس طرح سے ڈال دوں گی ایسے اور اب اس کے بعد ڈال دوں گی میں پیاس ٹرماتر ہری مرچے جو کے الگ سے چوپ کر کے رکھی ہوئی تھی ان کا پانی میں نے نکال لیا تھا اور اندر میں جو ایک سل سٹریچ ہے وہ بھی ہاتھوں کی مدد سے اس طرح میں نکال کے اس کے اندر شامل کر دوں گی یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہر سٹیپ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو کہیں بھی کوئی مشکل نہ ہو آپ ایزی لیے سب کچھ گھر میں بنا سکیں اس طرح میں ہاتھوں کی مدد سے کیمہ کو اور ٹیماتر ہری مرچے سبز مرچے جو میں نے الگ سے چوپ کر کے رکھی ہوئی تھے ان کو میں مکس کر رہی ہوں اچھے طریقے سے ہاتھوں سے کر رہی ویسے تو چمچ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ کے ساتھ تو پھر بات ہی ہو رہا ہے یعنی کہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا کہیں بھی کم زیادہ کی گنجائش نہیں رہے گی اور اسے میں مکس کر کے آپ کو اچھے طریقے سے دکھاتی ہے کہیں بھی اس کے اندر پانی نہیں ہے کتنے اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے چلے جی اب لینے ہم نے مسالے مسالے ویسے میں اس کی کانٹری ڈیسکرپشن میں ڈال دوں گی لیکن میں نے ایک چمچ بڑا بھر کے لیا ہے مہادہ چمچ گرم مسالہ چلے جی میں شامل کرتی ہوں کیمے کے اندر اس طریقے سے میں نے تمام مسالے کیمے کے اندر شامل کر دیا اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اب جی نیکس ٹیپ ہے اس کے اندر ڈالنا ہے دہیں ایک چمچ اور اس کے بعد ڈالیں گے ہم آئل دو چمچ دو چھوٹے چمچ لیے جیگا بسکلی یہ ٹیپ اس لیے ہے کہ ہماری جو پیٹی برگر پیٹیز ہیں وہ بہت ہی جوسی بنے اب میں نے جی ایک بریٹ کا چھوٹا سا پیس لیا ہے اس کے پر کوئلہ گرم کیا ہوا تھا وہ رکھ رہی ہوں اور اس کے پر میں آئل ڈالوں گی آئل ڈال کے اسے میں رکھ دوں گی دو سے تین منٹ کے لیے ڈھک کے اس کے اندر کوئلے کا سموک اچھے طریقے سے آجائے بس یہ اپشنل سٹیپ ہے آپ نہ چاہیں تو نہ کریں یہاں پر جی دیکھیں پیٹیز آلموسٹ ریڈی ہیں پیٹیز میں نے ایک سائیڈ پر فرائے کر کے اس طرح سے رکھ لیا ہے بہت زیادہ پتلی نہیں ہے بہت زیادہ موٹی نہیں ہے درمیانے سے سائز کی پیٹیز بنائیں یہ دیکھیں جی پیٹیز ہماری آلموسٹ ریڈی ہیں ابھی تبی پر ہی ہے تو چلیے جی چلتے ہیں برگر کی لاسٹ ٹیپ پر اور یہاں پر جی میں نے لیا ہے چیز باربیکیو ساوس چیلی ساوس اور ایک مایونیز اور برگر بان آپ جس طرح چاہیں اسے جونسی ساوس کے ساتھ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں یہاں پر جو پیٹیز ہیں ان کے اوپر میں نے چیز رکھ دی ہے اس طرح سے تاکہ چیز اچھے طریقے سے ملٹ ہو جائے یہاں پر جی برگر بان کھول لیا ہے اس کے اندر میں نے پہلے چیلی گارلک ساوس لگائی ہے ان سے اس طریقے سے میں چمچ کی مرس سپرٹ کر رہی ہوں یہ اپشنل ہے آپ جونسی چاہیں پیٹیز کے اندر ساوس لگا سکتے ہیں اگر آپ کو مسترد پیس پسند ہے آپ مسترد پیس لگا سکتے ہیں چیلی میں نے جی اس طریقے سے پیٹیز جس کے پر چیز ملٹ ہو چکی تھی اس سے ہاں سے رکھنی آپ کے سامنے دو بنا کر دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے چیز ہے کہ کتنے اچھے طریقے سے ملٹ ہو چکی ہے پیٹیز کے پر یہاں پر جی میں انین رکھ رہی ہوں اور اس کے اوپر میں لکھ رہی ہوں لیٹس آپ چاہے تو ٹمیٹوز بھی رکھ سکتے ہیں ککمبر بھی رکھ سکتے ہیں اٹس اپ ٹو یو اور سوری جو میں بھول گئی اس کے اوپر مایونیز ڈالیں گے اس طریقے سے اور اسے میں اس طریقے سے بند کرتا ہوں میں مزے دار قسم کے برگر تیار ہے اسے میں نے دو منٹ اوپر نیچے سے ہلکا ہلکا لائٹ براؤن کر لیا برگر بند کو اور اسے گارنش کیا ہے ٹمیٹوز اور آنین کے ساتھ امید ہے آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائی گا آپ کو کیسی لگی اللہ حافظ